السلام علیکم سیڈنٹس آپ سب کیسے ہیں امید ہے آپ سب خیاریت سے ہوں گے میں آپ کی ٹیچر میں سادیاں ہوں اور آج کا ہمارا ٹوپک ہے میٹ پلس سی کے شروع کرتے ہیں بسم اللہ رحمان وحیم آج ہمارے پاس سب سے پہلے آ رہا ہے میٹس دا کولمز ہمارے پاس یہ کولمز ہے ہم نے کیا کرنا ہے ان کو میٹس کرنا ہم پہلے کیا کریں گے کاؤنٹ کریں گے اس کے بعد دیکھیں گے ہمارے پاس یہ نمبر ہیں ان کے ساتھ ہم ان بیلونس کو کیا کریں گے میٹس کریں گے لیکن میٹس کرنے سے پہلے ہمیں ایک دفعہ پڑنا پڑے گا میرے ساتھ کاؤنٹ کریں یہ والے بیلونس کتنے ہیں 1,2,3,4 یہ کتنے بیلونس ہے 4 اس کو میٹس کر دیں گے 4 کے ساتھ ٹھیک ہو گیا نیکس بیلونس ہے 1,2,3,4,5 5 کہاں لکھا ہے یہ لکھا ہے اس کو میٹس کر دیں گے ٹھیک ہو گیا پینسل کے ساتھ آپ نے اسے میٹس کرنا نیکس ہے 1,2 2 دیکھو یہ ہے 2 کے ساتھ اس کو میٹس کر دیں گے ٹھیک ہو گیا نیکس ہے 1 1 کہاں یہ نیچے ہے ہم اس کو 1 کے ساتھ میٹس کر دیں گے اس کے بعد لاس پہ ہے 1,2,3 تو 3 کے ساتھ اس کو میٹس کر دیں گے ایزن ہے نا پینسل کے ساتھ آپ نے اس کو میٹس کرنا اب ہم نیکس کرتے ہیں ہمارا ہے نیکس پہ اس پہ ہمارے پاس آ رہا ہے what come before and after before کا مطلب ہوتا ہے جو پہلے آتا ہے اور after کا مطلب ہوتا ہے جو بعد میں آتا ہے ٹھیک ہو گیا after کا مطلب ہے بعد والا اور before کا مطلب ہے پہلے والا before be before means پہلے والا اب دیکھیں ہمارے پاس یہ first ہے ٹھیک ہے پہلے سے dash لگی ہوئی ہے پھر 16 ہے پھر dash لگی ہوئی ہے ٹھیک ہے اب دیکھو 16 سے پہلے کیا آتا ہے 15 1 اور 5 15 یہاں ہم write کریں گے straight line 1 and second block میں کریں گے slipping line sland line circle کیا write ہو گیا 15 before میں کیا آیا ہے 15 اور after میں کیا آئے گا 17 1 اور 7 17 1 straight line slipping line sland line ٹھیک ہو گیا 17 اگر آپ دیکھو تو یہ کیا بن ہے 15 16 16 17 ہماری counting بلکل correct لکھیں گے ٹھیک ہو گیا اب next ہمارے پاس آ رہا ہے یہ 49 center میں اور 49 سے پہلے کیا آتا ہے 48 8 8 4 اور 8 ٹھیک ہے sland line slipping line straight line 4 اور 8 کیسے گا circle touch کرتے ہو second circle 8 ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے 3 second block میں 3 slipping line sland line circle 3 رائٹ ہو گیا ٹھیک ہے 84 84 کے بعد آتا ہے 85 8 and then 5 5 کیسے رائٹ ہوگا slipping line sland line circle اس کے بعد نیچے ہے line 97 97 سے پہلے یہاں کہے گا 96 9 رائٹ کریں گے circle straight line اور 6 رائٹ کریں گے sland and circle 96 ٹھیک ہو گیا 97 کے بعد آتا ہے 98 straight line circle اس کے بعد circle small circle second circle اس کو touch کرتے ہیں ٹھیک ہے 98 ٹھیک ہو گیا اب next ہے ہمارے پاس یہ 9 ٹھیک ہے لیکن اس سے پہلے ہم کیا کریں گے یہاں پہ ذرا values کو تھوڑا change کر دیں گے ٹھیک ہے اس سے پتہ چل دے گا کہ آگے next ہمارے پاس کیا آ رہا ہے اب ہم اسے next کریں گے اب یہاں پہ ہمارے پاس آ رہا ہے 9 9 وائلی line ہے ٹھیک ہے تو یہاں ہے 9 9 سے پہلے کیا آتا ہے 8 یہاں آئے گا 0 first line میں ٹھیک ہے یہاں اس کے بعد یہاں آئے گا 8 8 ٹھیک ہو گیا یہاں پہ کیا تھا 9 0 اور 9 0 یہ 9 یہ ٹھیک ہو گیا اس کے بعد 9 کے بعد آتا ہے 10 1 first block میں second block میں 0 second block میں 0 آ رہے گا ٹھیک ہو گیا 10 اس کے بعد next ہے ہمارے پاس last line 38 38 38 سے پہلے کیا آتا ہے 37 3 sleeping line 9 circle 37 7 کیسے گا sleeping line 9 ٹھیک ہے 38 ہے یہاں پہ اس کے بعد یہاں آئے گا 38 کے بعد کیا آتا ہے یہاں پہ 39 3 ٹھیک ہے اور 9 write کر دیں گے 39 3 اور 9 39 ٹھیک ہو گیا اس کے بعد next ہمارے پاس آ رہا ہے یہ یہ ہے 33 33 33 سے پہلے آتا 32 3 آئے گا اور 2 آ رہے گا تو کیا بننے گا 32 اس طرح 33 کے بعد آتا ہے 34 3 اور 4 write کر دیں گے یہ ہے 3 اور یہ ہے 4 ٹھیک ہو گیا اس کے بعد next line آ رہی ہے 22 22 سے پہلے آتا ہے 21 2 اور 1 write کر دیں گے ٹھیک ہے 22 کے بعد آتا ہے 23 ٹھیک ہے اس کے بعد نیچے آئیں تو دیکھیں 58 ہے 58 سے پہلے آتا ہے 57 5 اور 7 ٹھیک ہے یہ 5 ہے دیکھیں ذرا یہ 5 ہے اور یہ 7 ہے 57 آ رہے گا اس کے بعد next ہے ہمارے پاس 58 کے بعد کیا آتا ہے 59 5 اور 9 write ہو جگا ٹھیک ہے next ہے ہمارے پاس line 11 کی 11 سے پہلے آتا ہے 10 1 اور 0 10 11 کے بعد آتا ہے 12 1 اور 2 12 next ہمارے پاس 91 1 ڈیرو تھرٹی ڈیرو تھرٹی ٹھیک ہے یہ ہو گیا اب اس سے جو نیکٹ پیج وہ بھی سیم ہے تو وہ آپ کا ہومورک ہے ٹھیک ہے آپ نے وہ ہومورک میں کرنا ہے ٹھیک ہے skip نہیں کرنا آگے نیکٹ پیج سیم یہ ہی ہے بلکل what's come before and after اور یہ کیا ہے یہ آپ نے کرنا ہے ہومورک میں اب ہم نیکٹ کرتے ہیں ہمارا بوک ورک اگر آپ دیکھیں تو آپ کی بوک میں یہ جو پیج آ رہا ہے یہ dotted form میں لکھا ہوا آپ نے اسی کے اوپر اس کو پینسل کے ساتھ write کرنا ہے آپ کا یہ بوک ورک ہے پینم 18 اور 19 ٹھیک ہے اسی کے اوپر اوپر آپ نے پینسل کے ساتھ one write کرنا ہے اسی طرح یہ بھی one ہے ٹھیک ہے اسی طرح یہ بھی one ہے بالکل پینسل کے ساتھ اوپر آپ نے اس طرح اس کو write کرتے جانا ہے پہلے ہی لکھا ہوا ہے آپ نے جس اوپر پینسل کے ساتھ اس کو write کرنا ہے ٹھیک ہو گیا اسی طرح two three سے لے کے onward ten تک یہ سارا آپ نے write کرنا ہے یہ آپ کا بوک ورک ہے یہ آپ نے پینسل کے ساتھ write کرنا ہے ٹھیک ہو گیا اب نیکٹ ہے ہمارے پاس counting in words پہلے ہم five تک کرتے رہے تھے اب ہم one to ten کریں گے ٹھیک ہو گیا one سے start کرتے ہیں one one two two three three four four five five یہاں تک ہم نے پہلے پڑھا ہوئے اب ہم next کریں گے six s i x six s e v e n seven e i g h t eight n i n e nine t e n ten دوبارہ پڑھتے ہیں one one t wo two t h r e three f o u r four f i v e five s i x six s e v e n seven e i g h t eight n i n e nine t e n ten یہ counting in words ہے one two ten یہ آپ نے اچھے سے یاد کہنے ہیں ٹھیک ہو گیا اب نیکٹ ہے ہمارے پاس general knowledge کے questions جو کہ آدم کریں گے ٹھیک ہے question number یہ ہے ہمارے پاس last والا how many times یہ والا how many times are we spotted to pray ہمیں کتنے دفعہ کتنے کتنے دفعہ کس کس time میں ہمیں supposed to pray ہمیں عبادت کرنی چاہیے ہمیں pray کرنی چاہیے we pray five times آڈے پورے دن میں ہمیں کتنے وقت ہمیں pray کرنی چاہیے we pray five times آڈے پورے دن میں ہمیں پانچ دفعہ pray کرنی چاہیے عبادت کرنی تھی یہ ٹھیک ہو گیا one day مطلب آڈے ایک دن میں ٹھیک ہو گیا how many times are we supposed to pray we pray five times آڈے we pray five times آڈے we pray five times آڈے اوکے ٹھیک ہو گیا اس سے پہلے مارے پاس question تھے question number six ہے یہ میری خیال سے ٹھیک ہے یہ ہے name the five pillars اسلام کلمہ نماز زکاة روضہ ہر next question is in which language the holy quran was revealed holy quran was revealed in Arabic کس زبان میں quran مجید نازل ہوا عربی زبان میں یہ بھی آپ نے question کیا ٹھیک ہے آپ سب نے ان سارے question کو اچھے سے learn کرنا ہے کچھ سمجھ نہیں ہے تو آپ نے پوچھنا ہے آج کے لئے اتنا ہی thank you اللہ حافظ اللہ destinations ہری ہر ہی ہی موسیقی